ایک بات میں آپ کے پرورام کی وساستہ سے ان لوگوں کے لیے جو ہماری نئی نسل کو تباہ کر رہے ہیں میں ان کے لیے پیغام یہ دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو حرام کی دولت غلط طریقے سے پیسے کماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے حرام کی دولت اور غلط طریقے سے دولت جو لوگوں کو کمائی جاتی ہے ان کے بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے ان کی اولاد میں نگلتی ہے اور اللہ سے ڈھرے یار جو دوسروں کی اولاد کو خراب کر رہے ہیں کل ان کی بچے خراب ہو سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہمارا مستقبل آئے سڑکوں میں پڑھا ہے مہاد بھائی آپ نے ہمیں اپنا کانٹیکٹ نمبر دینا ہے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے ڈیٹیل دیتے رہیں گے یہ آسٹیڈنٹ ہوا ہے وہ کہا نہیں رہا آسٹیڈنٹ ہوا ہے یہ والی تجوٹ لیکن لیکن یہ جو میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں ان کو کہیں داخل کروا سکتے ہیں گورنمنٹ کا ہسپیٹل جو ہے وہاں تو جگہ ہی نہیں آر ایڈی جو بلڈنگ تیار ہو رہی ہے وہ نہیں رہی ہے انشاءاللہ میں کل میں کل نہیں نہیں میں کل انشاءاللہ دوبارہ ٹرائی کروں گا نہیں نہیں ہوگی جگہ یار کیوں نہیں جگہ ہوگی دوسروں کے لیے جگہ تو آپ کے لیے کیوں نہیں ہوگی دیکھیں میری فائٹ اسی طرح جاری ہے ابھی میں کل ان کے لیے دوبارہ ہسپیٹل جاؤں گا میں دوبارہ ہسپیٹل جاؤں گا اور میں دوبارہ ایم بیس سے دروہات کروں گا کل شام یہ ایڈمیٹ ہو سکتے ہیں سر میں انشاءاللہ کو ہنڈر پرسنٹ ٹرائی کروں گا پٹیاں تو کروائیں نا ان کو پٹی بھی کروائیں دیتے ہیں پٹی ڈوکٹ صاحب یہ آپ نے پر نیبر ہیں یہ ساتھ ہی ہے اور یہاں پہ اتنے ینگ سٹر مار چکے ہیں جنہیں پوچھنے یالا اور دیکھنے یالا کوئی نہیں اور یہ آج آپ میڈیا کو یہاں پہ لے کے آگے ہیں کوئی کسی کو بچانا چاہتا بھی ہے تو وہ نہیں بچاتا تھا جو یہاں پہ اویرنس ہے عوام کی لوگ ڈر چکے ہیں کوئی کسی کو آل لگاتے ہوئے ڈرتا ہے کسی کو سمجھاتے ہوئے اگر یہ لوگ صحیح ہونا چاہتے بھی ہیں تو دیکھیں ان کے پیچھے کون ہے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں ڈیلی دو یا تین لوگ ایسے ہیں جو سڑک پہ بڑے ہوتے ہیں جن کو کوئی اٹھا نہیں سکتا آیا عوام میں اتنی میرے میں آپ میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کو بچا سکیں کتنی پوسیبیلٹی ہے نہیں ہے جو بچانے والا اس کو خود پکڑ کے لے جائیں گے کہ پاہیے انہوں لے یو او مرنا لدہ مار رہے ہیں جڑا بچائے گا وہ بھی مر جائے گا یہ کون کرے گا انسانیت نام کی چیز کہاں جاری جائے گی جب انسانیت نہیں ہے ایک بندہ بندہ نے بچانا چاہ رہے ہیں وہ کون کرے گا یہ تو چند لوگ ہیں آپ جس طرح دیکھیں وہاں یہاں پچسی سے تیس لوگ ہوتے ہیں ڈیلی اور یہ لوگ اسی طرح ہی آ رہے ہیں یہ ان کے حفظائے ہیں جی اور یہ کہتے ہیں کہ جو بچانا چاہتا ہے اس پر پرچہ ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں نا آپ یہ سچ بتا رہے ہیں نا شہباد آپ کے سامنے میری بات سنیں ہیں اب باتیں آپ نے گوڑ فادر یا سزل مافی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ جو جو بڑے بڑے ہیں نا یہ نیچے تک ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تھانے کی پیدا اگر کوئی دس لاکھ روپے یا بیس لاکھ جاتی یا پچاس لاکھ ہے وہ اگر آپ نے یہ دروازے جس دن بند ہو گئے نا جس دن یہ دیکھیں نا اگر چاہتے وہ کرنا تو وہ تو کرنا نہیں چاہتے اور اس کے بعد کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے یعنی کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے جو ہم سجیشن دے رہے ہیں آپ کے سامنے سارے چہرے سامنے آ جائیں گے اور یہ جور نہیں بولتے پولیس والے شامل ہیں اس معاملے میں معذرت کے ساتھ میرا گھر ہے بالکل سامنے میں اپنی آنکھوں سے یہ کہتا ہوں کئی پولیس والے آگے پیسے لے کے جاتے ہیں کئی دے کے جاتے ہیں کہ سارا دن یہ کام چلتا رہتا ہے پولیس والے خود دن بول میں اگر وہ چاہیں تو یہ کام نہیں ہو سکتا یہ ختم ہو سکتا ہے ایسا جو کہتا ہے کہ میرا مہینے کا تین سے چار لاکھ خرچ ہے اور مجھے جو میری جو تنخواہ ہے وہ ستر زار ہے اسی زار ہے جو اسی زار بھی نہیں ہے پچاس زار سار زار سب انسپیکٹر کی انسپیکٹر کی اتنی ہوگی ستر زار ہوگی لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمیں فانڈز ہیں وہ نہیں دی جاتے اس لیے ہم نشائیوں سے جو منشار فروش ہیں یا جوواریوں سے مطنیاں لے کے پیسے لے کے ہم اپنے فیول بھی پورا کرتے ہیں اور تھانے بھی چلاتے ہیں اور اسی سلسلے میں وہ اپنے گھر بھی چلاتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں جب تک افسران اس کو سیریس نہیں لیں گے سیسپلہ اور اس کو سیریس نہیں لیں گے ڈی اے جی اس کو سیریس نہیں لے گا تب تک یہ مسئلہ نہیں ہلوڑا جو بھی اویرنیس دے رہے ہیں وہ آن کیمرہ دیں تاکہ ہمارے عوام جوانے دیئے میرے کے دیئے اس کا زخم دیکھ رہا تھا ڈٹسا ہم نے بھی دیکھا اس کے زخم بہت خراب ہے ہم نے اسے کہا زخم کے اوپر پٹی نہیں ہو سکتی اس کو میڈیسن لے کے دے رہے ہیں ہسپٹل سے اس کو ہسپٹل سے یہاں میڈیکل سٹور سے میں میڈیسن لے کے دے رہا ہوں تاکہ یہ کھائے اور اس کا زخم جو ڈرائی ہو اگر پٹی ہوگی تو اس کا زخم اور خراب ہو جائے یہ تو کروائے نا میری یہ ڈیمیج ہے اب یہاں یہ دیکھو ایک اور بڑا زبردست ایک آئیڈیا آئیڈونٹ نو پھر وہی بات ہے کہ جب نیک کام کے لئے نکلیں تو ربے پاک آسانی دیتے ہیں ایک اور آئیڈیا ہے وائی نوٹ ای ری ہیبلیشن ای ہیبلیٹیشن اتھارٹی آپ ایل ڈی اے لاڈ ڈیویلیمنٹ اتھاری لاڈ ڈیویلیپ کر لو وہ بھئی ان کا اق نہیں ہے آرٹیکل لاڈ نہیں ہے وائی نوٹ اب اگل آئیڈیا ساتھ میں آپ کو کہنے لگا ہوں you should propose شاہ صاحب اور ڈاکٹر سلمان کہ اس کے لئے ری ہیبلیٹیشن اتھارٹی ایک روس پاکستان کہ باقاعدہ صوبے کے یعنی ایک آتھارٹی ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے نا جو ان کی لیجسیشن دیکھیں نا ان سب کو پرچے دینے کے لئے چھوڑ دیں پولیس والے اب ایک اور آئیڈیا پولیس والوں سے نکالیں گے نا پیسے لے کے جو جرم والے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں جب کوٹا پورا کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے جیسے کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کو پوڈر بھی دیں گے ٹھیک ہے پنجاب آپ نے پنجاب فوڈ آتھارٹی بنائی فوڈ کے حوالے سے کرونے کی ایشیوز تھے زنگ الودی ایشیوز تھے جب وہ آتھارٹی بنی ہے اور باقاعدہ دیکھیں نا یہ جو مسئلہ ہے نا یہ ٹھیک ہے انٹی نارکوٹکس فورس پولیس بغیرہ بڑے لیول کے اوپر لیکن ان کی جو ری ایپلیٹیشن کے کانٹیکس میں ہے نا ایک قانون دانے کا جنا ساتھ طالبیل ہونے کے حوالے سے جب تک اس کی باقاعدہ شاہ صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں میں سلمان آپ کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایک اتھارٹی بھی پرپوز اور وجہ یہ ہے کہ وہ ویڈر لیول پہ بھی ہو سکتی ہے پرنشل لیول پہ بھی ہو سکتی ہے اس کی لیٹر میں ہمیں انڈوز کر دیں گے کہ جناب یہ یہ ہونا چاہیے یہ ہوئی بات ہے کتری نیکیوں لوگ ہیں کتری نیکیوں لوگ ہیں کتری نیکیوں لوگ ہیں یہ آنکھیں بتا رہی ہیں میں نے ذکر نہیں کیا اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ جان ڈس ایس کو اور بڑا سویر جان ڈس ایس بندے کو جتنے بھی یہ کرونک ڈکٹ ہے میں کس کے پاس جاؤں ہوسپٹل گیا ہوں انہوں نے بیج دیا کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا ان کے اندر ان کے اندر یاد آگی یاد آگی یہ کہانی ہم نے پڑھی دی میٹرک میں ایف ایسی میں امین ہوئی ہوسپٹل یعنی وہ بیٹھ کے اتنی بیماری ہیں ہر چیز کو دیکھے تو یہاں ہر کوئی بندہ ایسی میں ہے ہوسپٹل یعنی کیا کیا ہر بیماری ہے ان لوگوں کو مجھے ایڈ میٹ ہونا چاہیے مگر میرے وہ وسائل ہی نہیں ہے وہ کرتے ہی نہیں سیریس ایشو ہے اگر فرد ایم پل اس کے ٹیسٹ لیتی ہیں انیشل طور پر اگر اس کو ایڈ نکلتی ہے تو کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے اگر اس کے اندر ہیپٹیٹا سی یا فلان نکل دیا کوئی بھی بیماری اس کے اندر اے سے لے کہ زیٹ تک جتنی بھی بیماری ہیں وہ ان دونوں کے اندر ہوں گی کیونکہ یہ کرونا کے ڈکٹ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو اچھی تجویز دی گئے ایک ریہب اتھارٹی بننی چاہیے ڈرگز کے بارے میں اور اس طرح اور جو چیزیں ہیں ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ انیشیٹیو لیتے ہیں اللہ تعالی بہتر کرے ان میں بباریاں ہیں لیکن ہم نے ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے یا ان کا علاج تو کروانا ہے ہم نے کہیں نہ کہیں امرجنسی نافذ کر کے پہلے علاج ہونا چاہیے تو میں نے بتا دیا آپ کو مریم نواز ریہابلیٹیشن سینٹر نام میں نے دیے دیا آپ کو گھنٹوں میں اکمسی مشینری حققت میں آئے سن لیں پھر وہی بات ہے سیریس ایشیو ہے یہ مر جائے گا کل تک یہ بھی مر جائے گا یار آج ہی آج ہی ہسپدال موجود ہے جاتی اوبرا کے اندر آجاتی ورک وہاں پڑ بڑا سپیشل علاج ہوتا ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں کرتے نہیں سرکار کے ہسپیٹل کام نہیں کر رہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا درکالوجز جو بتائے ہیں ہسپیٹل رٹائے ہیں ان کے لیے ایک بڑے لیول پر فسیلٹی بنانے پڑے گی ایک ایمبولنس سروس سلانے پڑے گی جہاں یہ نظر آئے فورا آئے ایمبولنس اٹھائے اندر لے کے جائے لے جا کے ان کو تھوڑا عرصہ پھل فور کیا ہو سکتا ہے چند گھنٹوں میں پھل فور یہ ہو سکتا ہے ان کے پاس گھنٹوں کے مہمان ہیں یہ لوگ یہ مر جائیں گے نہیں اب بھی فیلال دیکھیں میں پیجنے سلاکے تھا ریشی بھی ہیں سب کو جاں موبائل دے ویچھے پیس بک دے ویچھے پوڈیان دے دیتا ہے کوئی ایکشن پولیس آلو میں گیا کی بکریہ ایک کامرہ ایک کامرہ لگے ایک کامرہ لگے نیے ایک شراب ساہتے موڑسا کرنے سرے آم وگنڈی آدھے سرے آم وگنڈی آدھے سرے آم وگنڈی آدھے جو بیجنے کوہ ہے پوچھے دیتے ہیں خوفے خدا کرن ایک در وزیرے آلہ در وزیرے آلہ دے خوفے خدا کرو یار تبدیلی جو لیانی ہے تبدیلی صحیح لیار درویش صاحب میرا پیغام ہے بیس بک میں میں نے پھینکا اس پی کو میں نے کہا کہ خدا خوف کرو جا کے موقع دیکھو اس پی نے کیا کہا وہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں کیا 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 ہرہا یہ مدار میں دیکھیں وہ حافظ دو دیں لیڈیز بیٹری لیڈیز نو جوانل لڑکے تو بہت برباد ہو رہی ہیں خوفے خدا کریں یہ لوگ کیسے ہیں کہ جی ہم دھائیز چوراً دیکھ رہا ہے کسی لڑکے کا بڑا بڑا بڑی پچھے کسی لڑا بڑا بڑی آپ کم سے کر رہے ہیں کم سے کر رہے ہیں کم سے یہ دیرے ہیں میں تو نہیں پیتا بھائی 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 آپ کے فوت ہوگے اس وجہ یہ حالہ دیکھیں یہ ٹھیکے لگا لگا یہ تو میں تو دیکھ کے پریشان ہوگیا یہ دیکھو یعنی یہ تکلیم تھے کیا بات ہے ابھی یہ بزرگ آئے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھیں والینٹیئر ہو گیا ہے اور آکے حالات بتایا ہے کہ میں نے فیس بک کے اوپر اور یہ ساری چیزیں تو یہ تو ڈو مننے کا مقام ہے یار ہماری پولس کے لیے معذرت کے طور پر میں نہیں اس میں بڑی غطرناک بات کی ہے کہ میں ایس پی کے پاس گیا ہوں ایس پی کے رسپونٹنٹ ہاں جی لڑکی ہیں تقریبا 17-18 سال کی لڑکی ہیں یہاں آگے پورٹر بیجتی ہیں سر یہاں بیجتی ہیں پولیس آ لے آتے ہیں پیسے لے کے جاتے ہیں انہوں سے دوسر پیار لے کے جاتے ہیں دوسر پیار کی کیا ویلیو ہے ان سے نشریوں سے آگے پیٹرول کے پیسے لے کے جاتے ہیں پیٹرول کے پیسے دعا میں سرکار ایسے پورٹر بکر ہے جیسے کوئی پیٹرول کے پیار سریاں پیٹے بھی لگا رہے ہیں اور پورٹر بھی سریاں پی رہے ہیں سبرا دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ بیٹھ کے نہ کرو تھوڑا سائیڈ پہ ہو جاؤ جی پول کے نیچے بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ اس کے نیچے بہت زیادہ کرتے ہیں یہاں مین سے زیادہ تو اندر ہوتا ہے نا وہ دیکھا ہے کہ پولیس والوں نے پکرا وہ بیچنے والے ہیں نا مو سے بلیڈ نکال کے نا اپنے مو پر مال لیتے ہیں پولیس والے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سامنے چونگے نا ادھر بہت زیادہ پی رہے ہیں اپنی ماتے ہیں وہ آپ کو یاد ہے میٹرو کے سائے تلے وہ جو دھائی سو عرب کا پروجیکٹ ذرا سوچیں ذرا پھر لوگ کہتے ہیں مجھے برا لگتا ہے اس بات کا وہ دو لاکھ لوگوں صرف دو لاکھ لوگوں کے لیے یعنی یہ دھائی سو عرب ہی اگر ہو نا دھائی سو عرب کے لیے ان لوگوں کی زندگیاں بتل جائیں گی انہیں گھر مل جائیں گے انہیں نوکریاں مل جائیں گی ہر مسئلے ان کے حال ہو جائیں گے یعنی وہی دھائی سو عرب جو ہے نا جو تباہی کرنے کے لیے سام لیکم بیٹا آ جائیں آگے آ جائیں کیا نام ہے بیٹا آپ کا سائی ماں بیٹا کب سے نشہ کرتے ہیں آپ سچ دو سال ہو گئے تو کتنی عمر ہے آپ کی میری ٹھارہ سال تو کیسے لگے نشہ پہ آپ بس لگے میں نے چھوڑنا چاہتی ہوں نہیں کس کی وجہ سے کسی دوست نے لگایا ہاں جی کیا ہوا کیا تھا کیسے لگے تھوڑا بتائیں گے آپ میں نے شادی کی اسی پسند کی اچھا تو اس نے چھوڑ دیا پھر میں نے نشہ پہ لگ گئے آپ کے ماں باپ کتے ہیں بیٹا وہ پہن لگا لگتے ہیں اب کب سے لہور ہیں دوست سال ہو گئی اب آپ نشہ پہ لگ گئی کتنے کتنے کا نشہ ملتا ہے روز آپ کو کماتے کیسے ہیں بیٹا مانگتے ہیں مانگتے ہیں یہ سن رہے ہیں آپ عضر صاحب عضر صاحب سن رہے ہیں یہ باتیں آپ جار میں دیکھنا اتنی اب یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے سٹیٹ کی ذمہ داری ہے سٹیٹ میں چھوڑنا چاہتے ہیں وہ بیٹھ کے لوگوں کے لیے ڈائیز اور ہمارا ہمی علاج ہوگا ہے تو چاہیے تھا اس کو ریابیٹیشن سینٹر بنانے چاہیے تو یہ سارے شہی سارے ریابیٹیشن سے یہاں مارے کڑیشو چونک میں آگا ہے نا ان میں صرف ان کا علاج ہو رہا ہے جن کے بڑھ روش ہیں دو سروے کا دانہ دیتے ہیں یہ تو اڈکٹڈ ہے نا یہاں پہ تو چلو دیکھے جاتے ہیں یہ کوئن میری ہاسٹل ہے یہاں پہ لڑکیوں تک سپلائی ہوتی ہے یہ منشاہت ٹھیک ہے پچھلے دنوں میں ایک نیجی یونیورسٹی کی لڑکی مرگی ہے منشاہت کا انجیکشن لگاتے ہوئے چلس لگاتے ہوئے چلس پیتے ہوئے کوئن میری کی یہ کوئن میری کی کئی لڑکی ہیں آتی ہیں کالیج کی لینے کتنی لڑکی ہیں یہاں نشاہ کرتی ہیں اور اندازن کتنی تعداد ہے پانچھے جانی ہیں پانچھے ہیں اور آپ کو کون دیتا ہے نشاہ کون پچھا کے جاتا ہے یہ ادھر پھرتے ہوتے ہیں نشاہی مٹھو نامن جو نجائز روش ہے وہ بیچتا ہے آپ کون سے بیٹی کی پکار ہے جی کہ اس کا علاج کروایا جائے آپ ہیلتھ ایمرجنسی نافذ نہیں کریں گے فوری طور پر تو یہ بچی جو ہے وہ کل ہم میں نہیں ہوگی اور یہ مر جائے گی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو چند گھنٹوں کی جن کے پاس زندگی اور سانسے بچیں ہیں اور ان کو شیلٹر ہومز کی نہیں فوری طور پر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے علاج معالجے کی ضرورت ہے ادھر ویس یہ لوگ ہم میں نہیں ہوں گے اور کل کلانکو ان کو مسنگ پرسنز کے طور پر اور نامعلوم ناشوں کے طور پر یہاں سے اٹھا کر دفنا دیا جائے گا فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے حلن کے بان